انسان کی خواہشات پلا محدود اور ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل محدود معاشیات کا بنیادی حصول مگر جب بات ہو اورا گردی اور کوہ نوردی کی شمال کی دور دراز دشوار گزار تنہا ترین وادیوں ان وادیوں میں بہتے دریاؤں اور جن جھیلوں اور جن گلیشیر سے یہ دریال نکلتے ہیں ان تک پہنچنے کی تو وسائل سے بھڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ان شاہکاروں سے جنون کی حد تک عشق کی ضرورت ہوتی ہے منی مرک ایک اور عشق ایک اور جنون عرصہ دراز سے وصل ممکن نہ ہو سکا کبھی کرونا کبھی سیکیورٹی ہڑا بس پابندیاں ہی پابندی جائیں اس سال سنا ہے پھر سے شمال کے دریاؤں کا نیل گوں پانی سرسبز لہلہاتیں میڈوز اور برفانی چھوٹیاں میرے انتظار میں ہیں تو چلو پھر چل کر دیکھتے ہیں سفر کا آغاز کریں گے چلم چوکی سے ایک صبح جہاں پہنچے تھے براستہ ناران بابوسر جگلوٹ اور اسطور چلیں جی نکلنا تھا ہم نے بہت صبح صویرے تو ہم لاریوں کی صبح صویرے جو ہے وہ ساڑھے نو بجے ہوتی ہے تو اس قدر ہم نکل رہے ہیں چلم سے منی مرک کے لیے گاڑی ہماری آ چکی بھی ہے ویسے میری تو خواہی تھی کہ میں وہی اپنی پٹیچر سی گاڑی لے جاؤں لیکن ہم نے کہا نہیں جنام یہاں پہ آپ فور بائی فور ہی جا سکتی ہے آئیں جنام بسم اللہ کریں یہ جو ہوتل ہمارا ہے یہ دیو سائی روڈ پہ ہے چلم چوکی چوک سے جو روڈ دیو سائی کو جا رہی ہے یہ اس پر واقع ہے آپ کھوڑا سا نیچے اتریں گے اور اس سے اگلا جہان جو ہے وہ میرے لیے بھی نامعلوم کا سفر ہے کیونکہ آج تک میں کوشش کے باوجود اس رستے پہ سفر نہیں کر سکا سب سے پہلا سٹاپ ہمارا ہے لوکل پیٹرول پم دس لیٹر ڈیزل لے کے ہی چلیں گے کیونکہ رستے میں میں آج دونٹ تنک کہ ہمیں کوئی بھی پیٹرول پم یا اور کوئی ریسٹ ایڈیا ملے گا نہیں جناب وہ جو لینڈسکیپ ہم اوپر سے دیکھ رہے تھے اسطورتو دیرسائی روڈ پہ وہ ہم اس میں پریول کرنے لگے ہیں ابھی تو خیر کوئی سٹیپ نہیں ہے بلکل ہموار ہے کچھی سڑک ہے اب آگے آگے دیکھئے سڑک کیا روح اختیار کرنی ہے منی مرگ سے چلم چوکی سے نکلتے بعد ہی جو آپ کی ویلی ہے جو رستہ ہے اس کا لینڈسکیپ بلکل مختلف ہو جاتا ہے پلانٹیشن ٹریز جو ہے وہ غائب ہیں لیکن وادی کی جو غصت ہے وہ حیران کن کر دینے والی ہے ہلکی سی گرینڈی تو ہے گھاس کی شکل میں لیکن بہت ڈیفرنٹ لینڈسکیپ ہے مزیدہ یہ کیمرہ اس کو بری طرح کور نہیں کر سکے گا اس خوبصورتی کی اس کی عظمت کو دیکھنے کے اللہ تعالیٰ کے سہہگار کو دیکھنے کے لیے آپ کو خود یہاں آنا پڑے گا برزل ٹاپ جس لائک بابوسا ٹاپ درہ برزل اس قدر ہم بابے برزل کارگل ویٹرنز کے دروازے پر کھڑے ہیں تیرہ ہزار آٹھ سو آٹھ بابوسا ٹاپ سے دو سو فوٹ زیادہ بلند ہے چرم چاکی سے یہاں روڈ کی کوالٹی ٹھیک ہے پکی بنی بھی یہ جو باب ہے یہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا تاریخی باب ہے انیس سو نانوے میں اسی سڑک سے اوپر چھڑ کے ہمارے جوانوں نے ایک جنگ لڑی تھی لازمی بات ہے آپ کو پتہ ہے کس کے ساتھ اور بہادری کی شجاعت کی ایک انمیٹ تاریخ رکم کر دی تھی ان تمام شہدہ کو سلام اور میرے پیچھے کارگل کے جنگ کی اس جھڑپوں کی دو ہیروز ہمارے دو نشانے حیدر جن کی بہادری اور شجاعت کی تعریف ان کے خلاف جنگ کرنے والوں نے بھی بکھی شیر دلیر کیپن کنویل شیر خان صاحب اور حوالدار لالک جان لاکھوں کروڑوں سلام ان مجاہدین پہ برزل ٹاپ کے بعد مسلسل ڈیکلائن سٹیپ نیچے جا رہے ہیں تقریباً چار پانچ ہزار فوٹ ہم نیچے اتریں گے اور پھر جہیں سے دو رستے علیہ دا ہوں گے ایک جو ہے وہ منی مرک کو جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ کارگل محاذ جہاں پہ جنگ لڑی گئی تھی وہاں سے یہ سپلٹ ہو جائے گا رستہ یہ وہ دو رہا ہے جہاں سے ہمارے اس محاذ کارگل کے محاذ اس کو سڑک جاتی تھی اور سامنے جو ہے منی مک سترہ کامری اکتیس اور ڈومیل جو ہے وہ بتیس کلومیٹر تقریباً دو گھنٹے کے بعد منی مک پہنچتے ہی آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو یہاں صرف پہاڑیاں لش گرین میڈوز گرین بری اور قدرتی حسن ہی ملے گا تو سوچ ہے آپ کی یہاں آپ کو مل جانے کہ جناب علو والے پراتھے پکوڑے سموسے ایج اور ایوریسنگ جو آپ کو لاہور مزنگ چونگی میں مل سکتا وہ یہاں بھی بہترین ٹک شاپ بھائی صاحب چلا رہے ہیں رزوان بھائی چلا رہے ہیں اور انہوں نے اتنی لکریٹیو اور ٹیمٹنگ قسم کی جو ہے ہمیں ابھی آفر کی ہے لیکن ابھی ہم نے جانا ہے ڈومیل رینوو لیک واپسی پہ ہوگا ہمارا لنچ علو والے پراتھے ہیں منی مگ چھوٹا سا سٹاپ آور وہاں سے کھایا ایک سموسہ اور اب یہ جو ایک درمیان میں رینڈم سا ایک چھوٹا سا جنگل ہے فرام منی مگ تو ڈومیل انتہائی ہم وہیں بیٹھ کے کچھ جو سیو سپینے لے گئے تھے تو ہمارے نیویگیٹر ہمارے گائیڈ ہمارے ٹور آپریٹر ہمارے پائلٹ آف دی جیپ عالمگیر صاحب جو کہ انتہائی ایکسپیرینس ہیں اور ان کو ایکسپیرینس آج کا نہیں ہے کارگل مہاز سے لے کے آج تک ہی ساری ہیسٹین کے ازبریکوں کے اس میں یہ شامل تھے تو نہ ہے دلچسپ انسان میگزرینس کا بھی تاریخ کرایا جائے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے یہاں نیویگا جی آپ جو سنجوائے کریں لطف دوبالا ہو جائے گا لطف دوبالا نہیں ہوا دس سے ملٹیپلائے ہو گیا کیا بات ہے یہ جوز کا مزہ لاہور میں نہیں آسے تھا کیونکہ ام بیاس ہیں علمگیر بھائی تینکیو ویری مچ مجھے یہ بتائیے کسی سال تو آپ یہ جو ہے اس روٹ پہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اور کتنی دیر کے لیے کھلا رہتا ہے یہ جو روٹ ہے یہ سر ٹوٹولی میکس میں تین مینہ کہاں سے لے کے کہاں تھا یہ سر ہم اس سال یکم جون سے جون جولائی اگست کے انڈ تک اگست تک جس سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لش گرین پھولوں سے بڑے ہوئے میدان اس کے بعد ستمبر میں یا ایسا ایسا ختم ہونے لگ جاتا ہے ستمبر میں یا ایسا سردی بڑھ جاتی ہے تو یہ جو گاس ہیں اور جو برجی ہیں برجی جو آپ تم سامنے دیکھیں سارے وہ سیٹسے ہیں ان کی جو پتے ہیں سردی کی وجہ سے وہ جل جاتے ہیں اس کا جو کلر بنتا ہے یہاں کی زمین کا جیسے کی براؤن براؤن ہو جاتا ہے بلکہ بلکہ لیکن سردیوں میں رستہ کھولا رہتا ہے سردیوں میں سر آرمی کبھی اپنی مرضی کے لیے اپنی جوڑیات کے لیے کھول دیتے ہیں یہ میرے خلال میں فرس سیزن ہے کہ آرمی نے اجازت دی ہے شاید اس سے پہلے تو بند ہی تھا نا نہیں سر آج دو سال ہوئے دو سال ہوئے جی جی پہلے آرمی کی فیملی آتی تھی ہاں لیکن ہم سیویلینز کے لیے کیونکہ کرونا میں میں نے تین چاہتے افرہ ٹرائی کیا ہے زندگی میں لیکن نہیں مل سکی تھی اجازت کرونا کچھ اور بجوہات خیار جی کمال جنت نظیر علاقہ ہے موسیقی فائنلی رینبو لیک اس لیک پہ پہ پہنچ کے میں اپنی فیلنگز کو صرف ان ورڈز میں ایکسپریس کر سکتا ہوں یہ کچھ خوابناک سی دیو مالائی سا حسن ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نیچرل لیک نہیں ہے 1998 میں آرمی نے اس کو وارٹر ریزروائر کے طور پر اس کو بڑھایا تھا نام پہلے اس کا یلڈرم تھا لیکن اس کے پیچھے ہر بارش کے بعد یہ دو پیچھے پہاڑ ہیں اس پہ رینبو بنتی ہے اس کا نام پہ رینبو لیک پڑ گیا لیکن اس کی جو مصنوعی ہونے کے مین میڈ ہونے کے باوجود جو اس کی اصل خوبصورتی ہے وہ اس کا ماحول ہے اس کے لش گرین گراس کے میڈوز ہیں اور سکون ہیں اتنی خاموشی ہے کہ آپ ایک لمحے کو چھپ کر جائیں تو آپ ہوا کی آواز بھی سن سکتے ہیں رینبو لیک میں آیا بندہ ٹراؤٹ رینبو ٹراؤٹ نہ کھا یہ کیسے ہو سکتا لیکن کوئی پونے گھنٹے کے بعد یہ تو بالکل ہی ننی منی سی اب یہ تو مشلی کے نام پہ مزاق ہی ہے چلیں کھا کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ماشاءاللہ مشلی کو پیدا بھی نہیں ہونے دیا پوری طرح تو جناب رینبو لیک صرف دو سال پہلے تک جہاں آنے کی ممانعت تھی اجازت نہیں تھی دو سال سے اوپن ہے فور آل پاکستانیز بہترین جگہ فیملی پکنک پوائک سامن لیجئے سفر لمبا ہے دشوار ہے لیکن چلم میں ہوتل لوجنگ سٹے کا بندبس ہو جانے کے بعد آپ بریک لے کے آ سکتے ہیں جو لوگ سیرو سیاحت کے شوقین ہیں کلام قوان نران ہنزا جاتے رہتے ہیں تو آپ ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے لاش گرین میڈوز دیکھنی ہیں اور ایک گرینری کا افیکٹ آپ کو زیادہ چاہیے تو دس is a must visit place ونڈرفول بہت بہترین ہے کھانا پینہ ذرا مہنگ ہے خاص طور پر یہ جو میس ہے یہاں پہ تو آوائیڈ کیجئے خالی کوئی جوس جوس لینے کے رستے میں منی مرگ میں جو ٹک شاپ ہے وہ بہترین ہے کھانے کے ساتھ سے تو چلیئے ذرا واپسی کا سفر سرو کرتے ہیں یہاں سے آپ سے لیتے ہیں اجازت